بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرا انجینئنگ سلون اینڈ آئی ایم انجینئر فیض عالم بسرا گائز آٹو کارڈ میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹائٹل بلوگ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ٹائٹل بلوگ کیسے بنایا جاتا ہے گائز ٹائٹل بلوگ جو ہے یہ ڈرینگ کی اوپر ہم لگاتے ہیں اس کے اندر ہمیں ڈیٹریلز دیتے ہیں کہ جو پروجیکٹ جو ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے اس کا کلائنٹ کونسا ہے اس کو کس نے پرپیئر کیا ہے آرکیٹکٹ کا نام لکھیں گے ڈسکرپشن لکھیں گے پھر اس کے اندر ریویجنز آجاتی ہیں ڈرینگ نمبر آجاتا ہے ڈیٹ آجاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک ٹائٹل بلوگ کی صورت میں ہم اس کو بناتے ہیں اور یہ ہم اس وقت ہمیں استعمال میں لاتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو لیوڈ بنا کے پرنٹ کرنے کے لیے اس کو تیار کرنے تو آج یہ چلتے ہیں تو یہ ہم اس کو لی آؤٹ کے اندر اس کو بنائیں گے لی آؤٹ بان اس پر کلیک کریں یوں ہی آپ اس پر کلیک کریں کہ تجھے پیج سیٹ اپ منجر آجا گا ہے تو اس کی جو سب سے بنیادی جو چیز ہے ضرورت ہے سب سے پہلے ہم اس پر اس کا پیج سیٹ کریں گے کہ ہمیں ہمارے پاس پرنٹر کون سا ہے اور ہم اس کے اندر کون سا پیج لگے گا یعنی اگر چھوٹا پرنٹر ہے تو اس کے اندر اے فور کا پیج لگے گا ٹھیک ہے اے فور کے دو ویوز آجاتے ہیں اس میں جانی کے لی آؤٹ ہے ورٹیکل ہے یا ہوریزنٹل آپ نے اس کو رکھنا ہے پورٹریٹ رکھنا ہے یا لینڈسکیپ رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ اس میں دیکھیں اس کو کلیک کیا ہے لی آؤٹ آگیا یہاں پہ اس پر موڈی فائی کر لیں موڈی فائی جب کریں گے اس پر کلیک کریں تو آپ کو وہ یہاں پیج سیٹ اپ لے جائے گا سب سے پہلے جہاں میں آپ پرنٹر دیکھیں گے کون سا پرنٹر ہے یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح کا پرنٹر ہوگا اس کے اندر اسی طرح کا پیپر فیٹ ہو سکے گا اگر بالکل آپ چھوٹے پرنٹر لیں گے تو اس میں وہ صرف اے فور سائز ہی سیلیکٹ کرے گا دوسرا کوئی سائز سیلیکٹ نہیں کرے گا لیکن اگر آپ کے پاس بڑا پرنٹر ہے یا بڑے سائز کا پلوٹر ہے تو اس کے اندر پھر پیج سیٹ اپ کے مختلف آپشنز آ جائیں گے یعنی اے تھری آ جائے گا اے وان آ جائے گا اے ٹو آ جائے گا تو اس طرح سے آپ اس میں سارے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو جہاں پہ بنا کے پی ڈی ایف کے طور پہ بنا لیں اور بعد میں آپ پرنٹر سیلیکٹ کریں یہ دونوں طریقے سے آپ جس پہ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو پرنٹر جائے سے انسٹال ہوا ہوا ہے میرے پاس دو پرنٹر انسٹال ہوا ہے لیکن اگر کسی کے پاس پرنٹر نہ ہو تو اس کو یہ پی ڈی ایف کے طور پہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آٹو کی آٹو پی ڈی ایف ہے یہ پی ڈی ایف ہے یہ پی ڈی ایف چھوٹی ہے یعنی اس میں کئی آپشنز ہیں تو جس کے پاس مائکروسوٹ پرنٹ ٹو پی ڈی ایف ہم جنرلی یہ یوز کرتے ہیں بڑے سائز کے لیے اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ دونوں پرنٹر جو ہیں یہ چھوٹے سائز کی ہیں اگر آپ اس پہ کلیک کریں گے یہ دیکھیں تو اس کے آپشن چھوٹے ہوں گے اس میں بڑے سائز کے پی پر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اے فور سائز آئے گا چھوٹے چھوٹے سارے آئیں گے یہ دیکھیں سارے چھوٹے ہیں اس میں اے تھری آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ بڑا پرنٹر لیں گے یا جے اس میں مائکروسافٹ پرنٹ ٹو پی ڈی اف ہے اس کو آپ لیں گے تو اس پہ کلیک کریں جو دیکھیں تو اس میں آپ کو زیادہ اپشن نظر آ جائیں گے یہ جہاں پہ یہ دیکھیں آپ جے اے تھری بھی آ گیا اے فور آ گیا سارے آ گیا اس کے اندر تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا آپ نے فکرہ رکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس پرنٹر کون سا ہے اسی حساب سے آپ کو پرنٹر سیلیکٹ ہو یہ نہیں ہے کہ آپ جے چھوٹا پرنٹر لیں اور اس میں اے تھری آ جائے کیونکہ اس میں اے تھری فیڈ ہی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے وہ اس کا آپشن شو ہی نہیں کرے گا تو جہاں پہ ہم اے فور پہ کرنا چاہیں گے جو ہی ہم دیکھیں اس کو کیا اس نے خود بخود اے فور ہی سیلیکٹ کر لیا کیونکہ وہ اے فور کے علاوہ اے فور سے چھوٹا سائز تو لے سکتا ہے لیکن اے فور سے بڑا سائز ہی نہیں لے گا ہم نے اس کو رکھنا ہے پورٹرےٹ پہ تو جہاں پہ بھی اس کو پورٹرےٹ پہ کریں اور باقی چیزوں کو جہاں پہ عیسٹس رہنے دیں اس کو اکے کریں اور جہاں پہ لیا اٹھ رہنے دیں اکے یہ دیکھیں جہاں پہ ہم نے جب اکے کیا ہے تو اس کو ڈوائیس نیم بھی آگیا اور پلوٹ سائز آگیا پورٹرےٹ آگیا جو بھی ہے اس کو کلوز کر دیں تو جہاں دیکھیں اس نے اسی طریقے کا پیپر آپ کو چھوکرا دیا لے اوٹ میں یعنی یہ پورٹرےٹ ہے اس کے اندر یہ آپ کی ڈرائنگ بھی آنا شروع ہو گئی اس کو ڈلیٹ کر دیں یہ ڈوٹل ڈائن ہے یہ اس کا printable area ہے اس کے اندر یہ آپ کی ڈرائنگ پرنٹ ہو جائے گی آگے چلتے ہیں ہم نے ابھی اس پہ ڈرہ کرنا ہے ڈائٹل بلاک تو اس پہ آپ ڈبل کلک کریں گے یا اس پہ پیپر سپیس ہے اس پہ موڈر سپیس پہ کلک کریں گے تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی آپ اس کے ورکنگ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیوٹ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں لیکن موڈر سپیس میں آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار جا ہی ہے کہ آپ پہلے مل لائن ڈرہ کریں اس کے فل سائز کی یہاں پہ پھر یہاں پہ مل لائن ڈرہ کریں اور اس کو ورٹیکل آب نے کرنی ہے تو یہاں پہ یہ تھوڑی ایک سائٹ پہ ہے تو اس کو پھر باہر کی طرف موڈ کر دیں اور ان دونوں کا اپس میں ملا دیں مل لائن ڈرہ کریں تو جہے مل لائن ڈرہ کریں یہاں آپ کا اتنی ڈرہ کریں اس کے اندر پرنٹ ہو جائے گی اس کو موڈ کر لیں تھوڑا سا یہ خیال رکھیں کہ جو ڈاٹل ڈائن ہے اس سے باہر کوئی چیز ہوگی وہ پرنٹ نہیں ہو سکے گی اس لئے اس کو ڈاٹل ڈائن کے اندر ہی رکھیں تو یہ تو ہو گیا ہمارا بارڈر کا اب جہاں بھی اس کو اپسٹ لے کے مختلف آپ بنا سکتے ہیں فرض کریں جہاں سے اتنا آپ اس جہاں بھی رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھ لیں پھر آپ جہاں پہ کوئی اگر مانوگرام وغیرہ بنانا ہے کمپنی کا کوئی لوگو دینا ہے اس کے لئے جہاں سے جگہ چھوڑ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ اس کے پورچن کر سکتے ہیں اس کو مزید آپ دیکھیں یہاں پہ خانے بنا سکتے ہیں دو جہاں پہ جہاں پہ پہ آپ پہلے جہاں پہ لکھ لیں گے اونر نیم ٹیکسٹ بنا لیں جہاں پہ انسٹ کر لیں جہاں پہ پروجیکٹ لکھ لیں پروجیکٹ اس کو کپی کر کے یا دوبارہ انسٹ کر لیں دوسرے میں کلائنٹ ہے کلائنٹ کونس ہے یہ لگ سکتے ہیں آپ جہاں پہ یہاں پہ آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نیچے آپ آرکیٹیکٹ جہاں انجینئر کا نام لکھ سکتے ہیں آرکیٹیکٹ جو بھی ہے تو اس طریقے سے آپ اس میں یہاں پہ ڈیٹیل دیں گے ان کو سیٹ کر لیں لائنمنٹ کر سکتے ہیں پروجیکٹ میں پروجیکٹ نیم جوتا ہے فرض کریں کو اسکول ہے کوئی بلڈنگ ہے پلازا ہے سٹیڈیم ہے تو جہاں پہ آپ اس کا نام لکھیں گے اور کلائنٹ کا یہ ہے کہ یہ جو بھی آدمی میں آنر ہے اس کا نام لکھیں گے گورنمنٹ کی ہے پرائیویٹ ہے پبلک ہے پرپرٹی ہے جو بھی جہاں پہ کلائنٹ ہے کارپریشن ہے جہاں پہ اس کا ادارے کا نام لکھیں گے پھر ٹائٹل کا ہے ٹائٹل کا یہ ہے کہ آپ نے جو ڈرینگ جو ہے بنائی ہے یہ گرونڈ فلور کی ہے فرسٹ فلور کی ہے الیکٹرک کی ہے کون سی ہے وہ جہاں پہ آپ اس کا ٹائٹل لکھیں گے گرونڈ فلور پلان ہے فرسٹ فلور پلان ہے یا الیکٹرسٹی پلان ہے لیوڑ پلان ہے یا ماسٹر پلان ہے جو بھی آپ ہوگا پلان اس پہ جو ڈرینگ ہوگی اس کا نام جہاں پہ آپ ٹائٹل میں لکھیں گے اور نیچے جو ہے آرکیٹیکٹ کا نام لکھیں گے اس کے بعد یہاں میں آ جاتا ہے اسی کو آپ کپی کر سکتے ہیں یا نیا ڈرہ کر سکتے ہیں اس میں انسٹ کر سکتے ہیں اس کو کپی کر کے یہاں پہ نوٹ لکھ سکتے ہیں آپ نے کوئی نوٹ لکھنے ہیں جنرل نوٹ لکھنے ہیں تو یہاں پہ اس کو انسٹ کر سکتے ہیں جو جو چیزیں آپ نے اس میں فالو کرنی ہے کنٹریکٹر نے یا جس نے بھی اس پہ برکنگ کرنی تو اس کے لیے آپ انسٹرکشن جہاں لکھ سکتے ہیں کہ سٹیل کے لیے ہم نے جو بیسز ہیں وہ یہ ہیں کنکریٹ کی کمپریسیو سٹرنکھ یہ ہوگی جو بھی نوٹس ہیں وہ جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پھر کور ہے سائیڈ کور ہے بیم کا کور ہے فانڈیشن کور ہے وہ سارے آپ نے نوٹس کے انتے دینے اور یہاں بھی اس کا کمپنی کا لاغو آ جائے گا جو بھی لوگو جو ہے کمپنی لوگو یہاں پہ آپ لگا دیں گے کمپنی لوگو اس کو سینٹر میں کر لیں اس طریقے سے یہ جو آپ کا ٹائٹل بلاگ بان جائے گا آپ اس کو مزید اگر اس کا لائن ویڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو جہاں سے لائن ویڈ چینج کر لیں یہ دیکھیں کوئی بھی لائن ویڈ فور کر رکھ لیں اب جہاں نظر نہیں آ رہا تو اس کو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ لائن ویڈ جہاں سے چینج کر سکتے ہیں لائن ویڈ جنہیں آپ جہاں بھی لکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ جائے گا اس پہ کلک کریں جہاں سے اس کو ڈسپلی کروائیں جب بھی آپ یہ لائن ویڈ نظر نہیں آ رہا تو اس کو لائن ویڈ جہاں ڈالاڈ باکس میں جا کے لائن ویڈ سیٹنگ میں اس کو ڈسپلی کروائیں جہاں بھی اس کو باکس کو کلک کریں اوکی کریں آپ جہاں دیکھیں کوئی بھی آپ جہاں بھی رکھیں گے تو اس کا لائن ویڈ آپ کو نظر آ جائے گا اور اسی حساب سے آپ اس میں میچ پرپرٹی کر سکتے ہیں جہاں بھی ایک ایک کرنے کے بھی جائے جہاں سے اس کا میچ پرپرٹی کریں یہاں سے یہ مین جو ہے ان کو آپ کر لیں باقی کو چھوٹے کو رہنے دیں اگر مزید اس کو بھی آپ نے کرنا ہو تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ آپ کا ٹائٹل بلاک آ جائے گا تو اس طریقے سے ہم لے اوٹ کے اندر ٹائٹل بلاک بنا سکتے ہیں اپنے طور پر امید ہے آپ کو آج کے ٹائٹل بلاک کی سبج آگئی ہوگی اسی سلچلے میں ہم نیکسٹ ٹائٹل بلاک بنا سکتے ہیں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب آر چینل تھانکیو فر وچنگ اللہ حافظ